مرموڑے کے لڈڈو کے ریسپی لے کر آئے ہوئے بہت اچھا اور بہت ایجی ہے بنانیا مرموڑے کے لڈے ہیں 1500 گرام ہے اور اس میں تھوڑا سا گھی بھی لاشٹ میں دینا ہے مرموڑے تو کرنچی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو گرم کر لیتے ہیں میڈیم فلیم پر اس کو 3 منٹ چلاتے ہوئے اس کو گرم کر لیتے ہیں چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ براؤن ہو جائے گا براؤن نہیں کرنا ہے اور اس کو ہاتھ سے دبا کر دیکھئے گا یہ دم کرنچی ہے کرنچی پہلے سے بھی تھا گرم کیا تو اور اچھا ہو گیا تو اس کا مرموڑے بہت اچھا بنے گا تھوڑا گرم کر لیے ہیں اور ایک ٹیول سپن کراہی میں گھی ڈال دیا ہے اور اس میں پھر سکر ڈال دیتے ہیں سکر کو باریک چھوٹا چھوٹا پیچ میں کر لینا ہے ایک دو ٹکڑے برے رہ گئے تو کوئی بات میں یہ پگھل جائیں گے اس کو میڈیم فلیم پر چلاتے رہنا ہے اور اس میں کچھ بھی نیپانی بھی نہیں دینا ہے یہ پگھل جائے گا پورا یہ پیکٹ والا گھوڑ تھا اس کے مرموڑے بہت اچھے بنتے ہیں یہ جی بھی ہے اور جلدی بن جائے گا تو دیکھئے یہ بن کے ریڈی ہو گیا میڈیم فلیم پر اس کو تین سے چار منٹ چلاتے رہے اور اس کے بعد دیکھئے بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور پانی میں ڈال کے اس کو دیکھے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا چاسنی ریڈی ہو گیا ہے زیادہ ہارڈ نہیں کیجئے گا نہیں تو پھر وہ نہیں بن پائے گا اس کے مرموڑے کے لڈیو اور دیکھئے یہ آسانی سے ایسے ٹوٹ رہا ہے تو چاسنی ریڈی ہے زیادہ ہارڈ نہیں کرنا ہے اور اس میں گرم ہے اس میں ڈال دیتے ہیں مرموڑے اور اس کو چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لئے چلائیں گے پھر گئیس پر سے نیچے اتار لینا ہے دیرے دیرے اس میں سارا مرموڑے ڈال دیتے ہیں اور اس کو ملاتے رہنا ہے بیچ بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر نہیں بن پائے گا اس کو گرم ہی بنانے کا ہے زیادہ ہارڈ نہیں کیجئے گا چاسنی نے تو نہیں بن پائے گا آپ چاہے تو پانی ہاتھ میں لگا کے بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو گھی بھی لگا کے بنا سکتے ہیں اور گرم میں یہ جلدی بنا لیجئے گا تھنڈا ہونے کے بعد پھر نہیں بنے گا تو دیکھیں یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے جلدی جلدی بنانا پڑا نہیں تو پھر یہ نہیں بن پاتا تھنڈا ہوتا تو کتنا جلدی بن گیا اور دیکھنے ہم کتنا اچھا ہے مرموڑے کے لڈو تو مکرسکرانتی پر سبھی لوگ بناتے ہیں لیکن اس کو سردی کے موسم میں کبھی بھی بنایا ہے کھائیے تو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں گرمی میں زیادہ اچھا نہیں لگتا تو آج کا یہ ریسپی آپ سب کو کیسا لگا تو کومنٹ کر کے جرور سے بتائیے گا لائک سسکرائب اور کومنٹ کیجئے گا اور نئے ہیں تو سسکرائب بھی کیجئے گا تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تھنکس پر واشنگ بائی